دوستو میں محمد ترخانہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سی بی سی نیوز راجستان راجستان کا کوٹا ویسے تو کوچنگ فیکٹری کہا جاتا ہے لیکن آج کوٹا کسی اور وجہ سے سرکیوں میں ہے اور وجہ ہے نوجات بچوں کی موت محض آٹھ گھنٹوں میں اور آٹھ گھنٹوں میں کتے نوجات نو نوجات کی موت جس طرح کی خبریں استانی اخباروں میں چھپی ہیں اور استانی ریپورٹوں سے جو خبریں آ رہی ہیں اس میں پریجنوں کا عارف ہے کہ یہ نوجات چار سے پانچ دن کے تھے اور علاج کے لیے پریجن ہسپٹل اسٹاف کے سامنے گڑ گڑاتے رہے لیکن ان کو وقت پہ علاج نہیں ملا جانگاری کے انصار کوٹا کا جیکے لون اسپتال استانی خبروں اور سماچار پتروں کی اگر مانے تو آٹھ گھنٹے میں کوٹا کا یہ اسپتال بچوں کی قبرگاہ بن گیا بچوں کی حالت بگڑتی رہی پریجن ہسپٹل کے اسٹاف کے سامنے گڑ گڑاتے رہے اور ڈاکٹر بے پروا بنے رہے یہاں تک کی پریجن جب اپنی شکایت لے کے اور بچوں کی حالت لے کے جب ان کے پاس میں گئے تو ان کو ڈانٹ پھٹکار کر بھگا دیا ادھر چکت سامنطری رگو شرمہ کا جو بیان اخواروں کے اندر چھپا ہے وہ بیان بھی غیر جمعہ دارا ہے غیر جمعہ دارا کیوں کیونکہ چکت سامنطری رگو شرمہ کا کہنا ہے کہ تین بچے مرت ہی لائے گئے تھے اور تین بچوں کو جن جاد بیماری تھی اور تین بچوں کو کی موت فیبروں میں دودھ جانے کے قارن ہوئی ہے سی اے میچو اور ہیلتھ منیشن نے پورے معاملے کی ریپورٹ مانگ لی ہے وہیں شام کو سنبھا گیا آئیو کیسی مینا اور کلیکٹر اجول راٹھوڑ ہسپیٹل بھی پہنچے وائڈوں کا نیرکشن بھی کیا اور مرت نوجات میں سات بچوں کا جنب اسپتال میں ہی ہوا یہ انہوں نے پایا دو بچے بوندی سے ریفر ہو کر آئے تھے اور سبھی بچے ایک سے سات دن کے تھے ادھیکاری اور ویشے شگیوں کی ٹیم نے جائے جا لیا سبھی موتوں کو لے کر اسپتال پربندن اور شیشو روگ بھی بھاگ کے ایچ او ڈی کا وستر جانچ کے آدیش بھی دیئے ہیں ادھیکاریوں نے اسپتال ستروں کی مانے اور اسطحانی خبروں کی اگر مانے تو رات کا تاپ مان بارہ ڈگری کے آس پاس پہنچ گیا ہے اور یہاں قریب 98 نوجات بھرتی ہیں اور ایک کتر وارمر ہیں ایسے میں لگ بگ ہر بچے کو وارمر کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اپلپتہ کے باوجود گیارہ وارمر خراب پڑے ہوئے ہیں پچھلے سال بھی وارمر کی کمی اوجا گر ہوئی تھی دس دسمبر کی جو ابھی یہ جو موتیں ہوئی ہیں وہ تڑکے تیج سردی کے سمائے ہوئی ہیں اس سمائے چوبیس گھنٹے کا سب سے کم تاپ مانت اس وقت ہوتا ہے چکیت سامندر رگو شرمانے کوٹا میں نو ششوں کی موت پر ستھانی پرچار اور پرشاشنک ادھیگاریوں کو تدکال ریپورٹ دینے کے نردیش دیئے ہیں کوٹا میڈیکل کولیج کے پرچارے جیکیلون میں نو ششوں کی موت کی سوچنا پر ریپورٹ طلب کی ہے ساتھ ہی پردیش کے سبھی میڈیکل کولیج کے جو پرنسیپل ہیں ان کو نوجات ششوں کے اپچار کے پرتی خاص گمبیرتا برتنے کے نردیش دیئے ہیں بتا دیں کہ سبھی بچے سوست پیدا ہوئے تھے اور نورمل تھے لیکن اچانک سن پڑھنے لگ گئے اور ان کی موت ہو گئی ادھر اسپتال میں نوجات کی موت اور چکیت ساوی وستہوں کی شمکشہ کو لے کر لوگ سبھا دیکش اوم برلا نے بھی اپنے نواز پر کلکٹر اور چکیت سا ادھیکاریوں کی بیٹھک بلائیے یہ بیٹھک چلتی رہے گی نردیش چلتے رہیں گے ادھیکاریوں کے اور منتریوں کے دورے چلتے رہیں گے لیکن جن بچوں کی موت ہوئی وہ سچ ہے اور لاپروائی سے ہوئی وہ بھی سچ ہے ڈاکٹروں کی لاپروائی ہو یا کسی اور کی لاپروائی ہو یا چکیت سا اوپ کرن کی کمی ہو یا جو بھی ہو لیکن یہ لاپروائی ہوئی ہے اور اس لاپروائی کو دور کرنا چاہیے کیونکہ جو نقصان ہو چکا اس کی تو بھرپائی نہیں ہو سکتی لیکن آگے ایسا کوئی نقصان نہیں ہو اس کے لیے ادھیکاریوں کو منتریوں کو نیتاؤں کو ان کو آگے یہ جگت لگانی جیروری ہے جہن جے بھارت سی بی سی نیوز رادستان کی یہ خبر آپ کو کیسی لگی نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو سی بی سی نیوز کا چینل سبسکرائب کریے پاس میں دیکھ رہے بیل آئیکن کو بھی دبائیے تاکہ جب بھی ہم آپ کے لیے کوئی خبر کوئی جانکاری لے کر آئیں تو سب سے پہلے آپ کے پاس نوٹیفیکیشن پہنچیں اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو سی بی سی نیوز کا پیج لائک کریں اگر آپ انسٹرگرام پر دیکھ رہے ہیں تو آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں